موسیقی یہ سب پرمیشور کے نام ہے جو وچھن میں سپہر کو جسٹ میں لیٹا ہوا تھا اور جیسے میں لیٹا پرمیشور نے مجھے ایک درشن دکھایا اور وہ درشن صرف چار سے پانچ سیکنڈ کا تھا میں نے ابھی تک اس کا پوسٹ نہیں بنایا ہے اور میرے سامنے سے ایش مسی چل کے آ رہے ہیں اور جب میں نے دیکھا تو میں بہت اتساہیت ہوا کہ ایش مسی میرے سامنے ہیں لیکن دیکھتے دیکھتے ایش مسی ایک دم سے ایسے ہوئے اور جب میں نے دھیان سے دیکھا پریو یہ ہے ہمارا ایش مسی جو موت ہم کو اٹھانی تھی وہ موت خود سہ لیا جو درد ہم کو سہنا تھا وہ درد اس نے سہ لیا وہ ہمارے لئے گڑ گڑ آ رہا ہے جب ہم پاپ کرتے ہیں جب ہم پاپ میں کھو جاتے ہیں جب دنیا میں چلنے لگتے ہیں اور پرمیشور پاپ کو نہیں دیکھ سکتا پرمیشور بولتا ہے ایناف ٹھیک ہے کافی ہے اب اس کو اور ایک موقع نہیں ملنا چاہیے لیکن ایش مسی کہتا ہے ایک موقع بنتا ہے کیوں بنتا ہے کیونکہ میں اس کے لئے مارا گیا میں نے اس کی سجا اٹھا لی ہے آپ کو ایک اور موقع دینا پڑے گا پریو جب ہم مسی کے ساتھ میں چلتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے درشن ایسے چھوٹے درشن ہمیں بل دیتا ہے ہمیں سامرت دیتا ہے کہ ہم ایک اچھے مسیحی بن پائیں کیونکہ آج میں یہاں ہوں کیونکہ اش مسیحی میرے لئے مارا گیا اش مسیحی میرے لئے گاڑا گیا آج میں یہاں ہوں اور آپ یہاں ہیں جو تیر آپ کو لگنی تھی وہ تیر ایش مسیح سہ رہا ہے ایش مسیح لے رہا ہے جب ہم یہ گانا گاتے ہیں ایشو تیرے قریب آنے سے زندگی میری بدل گئی تب یہ سمجھ کے ساتھ گائیں یہ یاد کے ساتھ گائیں کیش مسیح نے ہمارے لئے پر اس محسوس کے ساتھ دل سے کیونکہ جب میں آرادنا کرتا ہوں تو مجھ سے صرف بول ہوتے نہیں ہیں سب لوگ بولتے میں سلو گاتا ہوں اور صحیح بولتے ہیں میں سلو گاتا ہوں کیونکہ میں وہ فیل کے ساتھ گاتا ہوں میں اس کو محسوس کرتے ہوئے گاتا ہوں پرفارمنس کے لئے نہیں گا رہا ہوں کہ آپ کو اچھا لگے بہت اچھا گانے والا ہے پر جب آپ ایک ایک بول کو دل سے گاتے ہیں تب ہم اس محسوس کر سکتے ہیں اس کے پریم کو اس کے سامرت کو جب پول اور شیلاز بندی گرہ میں تھے انہوں نے آراد نہ کی وہ روئے نہیں وہ پراتھنا نہیں کیے انہوں نے آراد نہ کی اور جب وہ انہوں نے آراد نہ کی تو وہ جیل کی نیو ہل گئی ان کے بندن جو ہاتھ میں اور پیر میں تھے وہ ٹوٹ گئے اور بعد میں اسی جیل کا جیلر اور اس کا پریوار عش مسیح کو اپناتا ہے شروعات کہاں ہوئی آراد نہ جب آپ یہاں جب آپ یہاں آراد نہ کروگے تب آپ کے پریوار میں ایک چھٹکارہ ہوگا آپ کے جیون میں چنگائیاں ہوگی آپ کے جیون میں چھٹکارہ ہوگا یہ مجھ سوچئے میں آپ کے لئے پریئر کروں گا تو ہی آپ کو چنگائی ملے گی نہیں مجھ سے بڑھ کر ایک جن یہاں ہے اس کا نام ہے عش مسیح پرمیشور کاتما کہتا ہے جس طرح ایک نئے جن میں ششو کو میٹ نہیں دیا جاتا اسی طریقے سے جب میں تمہیں چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو بتاتا ہوں تو اسے اپنے جیون میں لاغو کرنے کی آبشکتہ ہے اگر چھوٹے بچے کو میٹ کھلایا جائے تب اس کی جان کی ہانی ہو سکتی ہے ویسے ہی سمیں کے پہلے اگر تم وہ کرنے کی کوشش کرو گے جو کرنے کے لئے تم تیار نہیں ہو تو تمہارے جیون میں صرف ہانی ہی کا کام ہوگا یاد رہے کہ شیطان آتا ہے چوری کرنے اور گھات اور ہتیا کرنے نشٹ کرنے لیکن میں آتا ہوں جیون دینے بہت آیت کا جیون دینے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے جیون میں بجے بنو میں چاہتا ہوں تم اپنے جیون میں بڑوتری کرو میں چاہتا ہوں تم اپنے جیون میں آششت ہو لیکن جب تک تم مجھ میں بنے نہیں رہو گے اور جب تک جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں پر نربھر رہتا ہے دودھ کے لئے ویسے ہی جب تک تم مجھ پر نربھر ہو کے نہیں بڑھو گے تب تک میرے کاری کو تم اپنے جیون میں دیکھنے نہ پاؤ گے لیکن یاد رہے جس طرح ایک ششو کے لئے ماں کا دودھ امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے تمہارے لئے میرا وچن امپورٹنٹ ہے وہ دودھ کے بجائے کچھ بھی اگر دے تو وہ بچہ بیمار پڑھ سکتا ہے ویسے ہی میرے وچن کے علاوہ کوئی اور کتاب کوئی اور وقتی کوئی اور آتما کو اگر تم اپنے جیون میں کاری کرنے دوگے تو وہاں پہ کبھی بھی تم میرے کاری کو دیکھنے نہیں پاؤ گے اس لئے میری سنگتی میں بنے رہتے ہوئے میری آواز کو سنتے ہوئے میرے وچنوں پر چلتے ہوئے اگر تم آگے بڑھو گے تو میرے کاری کو تم اپنے جیون میں دیکھنے پاؤ گے میرے کاری کو اپنے پریوار میں دیکھنے پاؤ گے میرے کاری کو تم اپنے بزنس میں دیکھنے پاؤ گے لیکن جس طرح کوئی وقتی جس طرح بیچ بونے والا جب وہ بیچ بونے نکلا اور اس نے کچھ بیچ جمین پہ فیکے کچھ پتری لے جگہ پہ گرے کچھ کاٹی لے پہ گرے پر جو اچھے بھومی پہ گرے وہ بیچ تیس گنا ساٹ گنا فل لائے اگر تم میرے وچنوں کو اپنے جیون میں کاری کرنے کے لئے مدد کرو گے اور اسے سیچو گے تو یاد رکھو کہ تمہارے جیون کے دوارہ بھی میں تیس گنا ساٹ گنا اور سو گنا تمہیں ایک آشش کا کارن بناوں گا لیکن اگر تم اس پتری لی بھومی کے نائے بنو گے یا اس کاٹے والے پرستیتی کے نائے بنو گے جہاں پہ میرا وچن اوگ نہیں پایا جہاں پہ میرا وچن بڑھ نہیں پایا تو تمہارے جیون میں بڑوتری کے بجائے گھٹی ہونے لگے کی لیکن تم مجھے بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ میرا آتما تمہیں سب چیز بتا رہا ہے میں تم سے اپنے وچنوں کے دوارہ بات کر رہا ہوں دن پرتی دن ہفتے بر ہفتہ تم میرے وچنوں کو اور میری آواز کو سن رہے ہو لیکن پھر بھی تم نہیں سدھ رہو گے تو یاد رکھو جو کار یہ جس طرح میں نے شاول سے شروعات کیا لیکن وہ اس کو ختم نہیں کر پایا اور میں نے اس کا کار جس طرح دعوت کو دیا اسی طریقے سے میرے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے انیک لوگ اپنے گروہ میں آج بھی اس شہر میں بیٹے ہیں کہ میرے اور سے ان کا بھی شیک ہو اور وہ میرے کارے کے لئے نکلے اگر تم اپنے ابھی شیک کو نہیں سنبھالوگے اگر تم اپنے بلاہٹ کو نہیں بچاؤگے اور اگر تم اپنے بلاہٹ کے انسار اپنے جیون کو نہیں بدلوگے تو میرے کارے کو تم اپنے جیون میں کبھی دیکھنے نہیں پاؤگے یاد رکھو ہر ایک ششو سمیں کے انسار وہ بڑا ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ نارمل سوفٹ فوٹ کھاتا ہے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تب وہ ہر ایک چیز کھا پاتا ہے اسی طریقے سے ہمیشہ زندگی بھر تمہیں ششو ہونے کے لیے نہیں چنا ہے بلکہ سمیں جس طرح بیٹھتے جاتا ہے اس طریقے سے میرے بچن کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو پریپکتو کرتے ہوئے بڑھنے کی آوشکتہ ہے اور جب تم میرے بچن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوگے اور جب تم بڑوتری کروگے جب تم اور سٹرونگ ہوتے جاؤگے تب میرے کام کو اور اپنے جیون میں دیکھنے پاؤگے یاد رکھو شاول جو ابھی شکت تھا جس کے اوپر میں میرا آتما تھا لیکن جب وہ فلسطین کے گولائت کو دیکھا تب وہ ٹر گیا اپنے جیون میں تم گولائت کو دیکھ کے ڈرنے کے لئے میں نے تمہیں نہیں چھنا ہے بلکہ داؤد کی نائی جو جانتا تھا کہ میں ابھی شکت ہوں مجھ پہ وشواز کرتے جس طرح وہ آگے نکلا اور آگے نکل کر اس نے گولائت کا سامنا کیا اور میں نے اس کے ایک سادھارن سے ویپن کے دوارہ جس طرح میں نے وہ ایک شورویر کو پرست کیا اسی طریقے سے جب تم اپنا سادھارن سا ویپن ایک سادھارن سا گفٹ ایک سادھارن سا ٹیلنٹ جب تم میرے ہاتھ میں دوگے تب میں اس کو ایک ایسا ویپن بناوں گا جس کے دوارہ شیطان کے راج نشٹ ہوں گے جس کے دوارہ شیطان کے کام نشٹ ہوں گے جس کے دوارہ انیک بندنوں کو ٹوٹنے پائیں گے اور میں تمہیں ایک ایسا ویکتی بناوں گا جس کے دوارہ تم لوگوں کے لئے ایک آشش کا کارن بنو گے اس لئے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے جو وچنوں کو سنا ہیں سننے کے بعد اس کو بھولنا نہ بھولتے ہوئے بلکہ اس وچنوں کے انسار چلتے ہوئے منان کرتے ہوئے پورا ہفتہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ویچار کرتے ہوئے بار بار ان وچنوں کو پڑتے ہوئے جب تم اس بیچ کو تم بڑھنے کے لئے اپنے جیون میں انومتی دوگے جس طرح وہ رائی کا پیڑ ایک مہان پیڑ بن گیا اسی طریقے سے تمہارے جیون میں جو بیچ بویا گیا وہ ایک بڑا پیڑ بن جائے گا اور اس بڑے پیڑ کے دوارہ انیک لوگوں کو آشش ملے گی انیک لوگ اس کے دوارہ ان کو چھاؤں ملے گی اس لئے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے اپنے آپ کا سمیں کو ویرت نہ کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ جس کارے کے تحت میں نے تمہیں چھنا ہے وہ کارے کو تمہارے دوارہ ہی میں پورا کرنا چاہتا ہوں ایسا پرمیشور کا آتما کہتا ہے موسیقی 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 موسیقی